بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کوکنگ ویچ سہر آج سہر کے کچن سے مزیددار آلو چھولو کی بریانی کی ریسپی شیئر ہو رہی ہے جو کہ بہت ہی مزید کی ہوتی ہے تو جلدی سے انگیڈنس نوٹ کر لیں ہری میرچوں کی پیسٹ بنا لیں ہرہ دھنیا پودینہ ٹیمارٹر دو میڈیم سائز کی پیاز لسہ ندرک کا پیسٹ ٹیمارٹر ہری میرچ لیمن کٹی لائر میرچ زیرا سابود دھنیا اور سونف تمام چیزیں نوٹ کر لیجئے گرم مسالہ میں سوتے کروں گی وہ آپ کو دکھا دوں گی چولہ آن کیجئے بھگونا رکھ دیجئے کھنگال کر اور آئل ڈالیے آئل ڈالنے کے بعد اس کے اندر آپ جو ہے پیاس کو براؤن کیجئے گا اور نکال لیجئے گا مزیدار آلو چھولے کی منفرد بریانی کی ریسیپی شیئر ہو رہی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا پیاس کو براؤن کر لیجئے اور اس کو نکال لیجئے اب اس میں آپ لسن ادرک کا پیس ڈال دیجئے اور اس کو ہرکا سا کلر آئے تو اس کے اندر اس طرح کے آلو کٹی جئے گا کیونکہ چھولے تو ہمارے بوائل ہیں اس لیے پہلے آپ آلو ڈال دیجئے تاکہ گل جائیں چھولے میں نے پہلے ہی اُبار لیے ہیں اب اس کے اندر آپ تقریباً ڈیڑھ کپ یا دو کپ کے قریب جہے ڈہی ڈال دیجئے اور آئل سیپریٹ ہونے تک اسے اچھے سے پکنے دیجئے آلو اس کے اندر تھوڑے میں نے باریک کٹے ہیں تو جلدی گل جائیں گے یہ دیکھیں یہ میرے آئل سیپریٹ ہو چکا ہے آلو میرے تقریباً گلنے جیسے ہیں کیونکہ چھولے تو میرے پہلے ہی گوائل تھے اب بو بھی میں اس میں ڈال دوں گی جو ہے بادیانی پھول جائے فل جویتری دارچینی اور تمامی گرم مسالہ آپ لے لیں اس کے اندر آپ بادیانی پھول اور یہ جو دارچینی ہوتی ہے یہ آپ اس میں ڈال دیجئے چھولو آلو چھولے اور جو میں نے مسالہ بھون رہی ہوں اس میں اور باقی کا جو ہری مرچوں کا پیسٹ میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا یہ ڈال دیجئے دس سے بارہ ہری مرچے لے لیجئے گا ان کا پیسٹ بنا کے وہ ڈال دیجئے اور جتنی آپ کھائیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالنے کے بعد جائے فل جویتری بادیانی پھول بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں جو میں نے پیسٹ ہری مرچوں کا جس میں آلو چھولے ڈالیں اس میں باقی جائے فل جویتری سونف زیرہ کٹی لال مرچ یہ دیکھیں یہ سابودھنیا اور تمامی گرم مسالہ کٹی لال مرچ اور زیرہ یہ بھی میں ڈال دوں گی اور اسے ہاو اسے ہلکا سا فرائے سوتے کر لوں گی فرائے پین کے اندر اس کے اندر جب خوشبو آئے گی تو اسے میں ہاو اندستے میں ڈال کے کوٹ لوں گی اتنی دیر میں اس میں املی ڈال رہی ہوں ہری مرچوں کا پیسٹ میں ڈال چکی تھی آلو چھولوں کے اندر اچھا جی املی ڈال دی ہری مرچوں کا پیسٹ ڈال دیا یہاں میرا فرائے پین کے اندر مسالہ تیار ہو رہا ہے سابودھنیا زیرہ سونف کٹی لال مرچ جائے فل جویتری اور یہ دیکھیں لونگ اور کالی مرچ یہ تمام گرم مسالہ اور یہ تمام ہی چیزیں میں نے میری ہو چکی ہیں روزٹ ہلکی زی انہیں اب میں پیس رہی ہوں انہیں دردرہ کوٹ لیجے گا اور یہ بھی آپ اپنے مسالے میں ایٹ کر دیجئے جو کہ ہم آلو چھولے کا وسالہ جو بریانی کے لیے ریڈی کر رہے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر پانی ڈال دیجئے جتنے آپ کے چاول ہیں چار پیالی کے ہیں پانچ پیالی کے جتنے بھی آپ نے چاول مطلب کلو لیے دو کلو لیے اس حساب سے آپ پانی ڈال دیجئے نمک لے لیجئے گا اور وہ ڈال کے اس میں بوائل آنے کے لیے رکھ دیجئے جب بوائل آ جائے گا تب میں اس کے اندر چاول ڈالوں گی چاولوں کے اوپر جو میں مسالہ ڈالوں گی اب میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں دو ٹیمارٹر لیے ہیں میں نے انہیں سلائسز کی صورت میں میں کاٹ رہی ہوں کیونکہ جب میں دم لگاؤں گی تو یہ مسالہ جو مزیدار سا میں تیار کر تین ہریمیڈ سے لیے ہیں دو ٹیمارٹر ٹھیک ہے جی ان کو میں بیچ سے درمیان سے کاٹ کے یہ دیکھیں اس طرح درمیان سے کاٹ کے میں رکھ دوں گی جب میں دم پر چاول رکھوں گی تب میں یہ مسالہ ڈالوں گی یہ ابھی ریڈی نہیں ہوا ہے جب ہریمیڈ میں درمیان سے کٹ کر لوں گی تو اس کے اندر میں چاٹ مسالہ ڈال دوں گی اس سے بہت ہی مزید کی بریانی بنے گی یہ دیکھیں چاٹ مسالہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹیمارٹر اور ہریمیڈ مرچ کے اندر ہرہ دھنیا پودینہ میں نے الگ چوٹ کے رکھا ہوا ہے صاف کر کے رکھا ہوا ہے اچھا پانی اتنی دیر میں میرا بوائل ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں چاول ڈال رہی ہوں چاول جب میں دمپر لگاؤں گی تب میں یہ مسالہ اس کے اوپر اور ایک لیمن لے لیجے گا سلائسیز کی صورت میں کٹ لیجے گا اور ہاف لیمن آپ چاولوں پر نچوڑ دیجے گا میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں اس طرح چاول کھلے کھلے بنتے ہیں جو چھلکہ بچا ہے وہ میں سائیڈ میں رکھ دوں گی کیونکہ اس سے اروما بہت زبردست آتا ہے بریانی کے اندر یہ دیکھیں اب میرا جو پندرہ منٹ کے لیے میرا جو رکھے تھے آپ کے سامنے چاولوں کے اندر پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو میں دم لگا رہی ہوں تو اس کے اوپر جو چاٹ مسالے کے اندر میں نے ٹیمارٹر اور ہری مرچے ڈالی تھی وہ میں اس کے اوپر لگ رہی ہوں تاکہ میں پندرہ منٹ کا اس کو دم دوں تو زبردست اس کا مزیدار سی منفرد سی بریانی ہماری تیار ہو جائے لیمن ہری مرچے اب ہرہ دھنیا پودینہ اور تلی ہوئی پیاز جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے نکالی تھی وہ ہاف ڈال دوں گی اور ہاف میں بچا لوں گی کیونکہ ہاف جو بچے گی جب میں سرف کروں گی تب اوپر سے ڈالوں گی کیوڑا ڈال دیجئے کیوڑا ڈالنے کے بعد آپ اس کے اندر زردے کا رنگ اور یہ جو میں نے آپ کو ہرہ دھنیا پودینہ بتایا تھا وہ ڈال دوں گی دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اس کا لکھ ہے جو کتنا زبردست لگ رہا ہے اور میری آلو چھولے کی بریانی یقین مانے بہت ٹیسٹی بنے گی آپ اسی ریسیپی سے بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے گی اچھا یہ دیکھیں اب اسے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ڈھک کے اچھے سے رکھ دوں گی دھیمی آج کے اوپر یہ دیکھیں میری بریانی ایک دم ریڈی ہے ایک ایک دانہ کھلا کھلا یقین مانے بہت ٹیسٹی بنے گی یہ دیکھیں آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کتنی جوسی بریانی بنی ہے کتنی جوسی ہے یہ آپ دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں میں اب اسے ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے مزیدار آلو چھولی کی بریانی ریڈی ہے اس کے اوپر جو میں نے باقی کی تلی ہوئی پیاس تھی وہ بھی ڈال دی ہے اور رائتہ رائتے کے بغیر تو بریانی ادھوری ہے رائتہ رکھ دیا میں نے تو دیکھیں کتنی جوسی اور مزیدار بریانی بنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ